بھارت اس میں سب سے پہلا آتا ہے چار باغ ریلوے سٹیشن ان سندر ریلوے سٹیشنوں کی سوچی میں سب سے پہلے آتا ہے لکھناؤں کا چار باغ ریلوے سٹیشن چار باغ کا ہنڈی میں مطلب ہے چار بگیچے یہ انگریزوں کے سمیہ کی ایک بھویا عمارت ہے جو کی بھار سے جتنا بشال اتنا ہی اندر سے سندر ہے کہتے ہیں کہ اس کی واسطو کلا میں آپ کو مگلیا، راجبوت اور امدیو سنسکریتے کی جھلک ملے گی اگر آپ کو اس ریلوے سٹیشن کو کبھی اوپر سے دیکھنے کا موقع ملے تو یہ سترنج کی بیسات جیسے لگتا ہے اور لمبے لمبے کھمبے اور نیچے بنے ہوئے گمبت سترنج کے کھلاڑیوں جیسے پرتیت ہوتے ہیں ہے نہ یہ ایک انوکھا نا جارہ نمبر دو پر آتا ہے کانپور سینٹرل ریلوے سٹیشن کانپور ریلوے سٹیشن کو بھارت کا نہ صرف ایک بڑا بلکہ سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشن بھی مانا جاتا ہے یہ بھارت کے چار کندری ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے یہ ایک قرآنہ ریلوے سٹیشن ہے جو کی سن 1928 میں بنایا گیا تھا اس ریلوے سٹیشن کے واسٹو سلپ کی پریڑنا بھی لکھنوں کے چار باغ ریلوے سٹیشن سے ہی لی گئی تھی نمبر تین پر ہے بنارس جنکشن بنارس کے لیے پہلے بار ہاوڑا سے ٹرین چلی تھی دسمبر 1865 میں بنارس کا ریلوے سٹیشن گنگا کے دائیں کنارے پر بنایا گیا جب آپ اس ریلوے سٹیشن کو بہاڑ سے دیکھتے ہیں تو یہ کسی بھوے مندر سپردیز ہوتا ہے اس عمارت کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا چکر بھی ستھابیت کیا گیا ہے اس چکر میں ہمیشہ کی رنگین لائٹیں چلی رہتی ہیں نمبر چار پر آتا ہے دھوم ریلوے سٹیشن دھوم ریلوے سٹیشن بھارت کا سب سے اوچھا ریلوے سٹیشن ہے اور ویشو میں یہ ہے 14th نمبر پر آتا ہے دھوم ریلوے سٹیشن دارزلنگ سے ماتر 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے نمبر پانچ پر ہے ہاوڑا ریلوے سٹیشن ہاوڑا کا یہ پر آچین ریلوے سٹیشن بھارت میں سب سے پرانا ہے یہ ریلوے سٹیشن سن 1854 میں بنایا گیا تھا ہگلی ندی کے کنارے بنایا گیا یہ سٹیشن کولکتہ سے ہاوڑا پول کے مادن سے جھٹا ہے پورے بھارت میں اس ریلوے سٹیشن میں سب سے زیادہ ریلگاڑی کے ڈبیں کو رکھنے کی شمدہ ہے لوگوں کی آواز آئی کے لیے یہاں بھر روز 23 پلیٹ فورمز پر گاڑیاں دن رات چل دی ہیں نمبر چھے بھر آتا ہے کٹک ریلوے سٹیشن اوڈیسا میں کٹک ریلوے سٹیشن اپنی طرح کا ایک پہلا ریلوے سٹیشن ہے یہ ریلوے سٹیشن بربٹی کلے کی نکل میں بنایا گیا ہے بربٹی کلے کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ 14 ستابدی میں پورک گنگا سمراجی دوارہ کلنگ میں بنایا گیا تھا نمبر سات پر آتا ہے دیرونپورم سینٹرل ریلوے سٹیشن پورے کیرل کا سب سے بڑا اور سب سے ویسٹ ریلوے سٹیشن ہے دیرونپورم سینٹرل کہیں یہ ریلوے سٹیشن ہو پر اس کی ویکتہ ائرپورٹ سے کم نہیں ہے نمبر آٹھ پر آتا ہے کنور ریلوے سٹیشن کنور ریلوے سٹیشن اس سہر کو پورے دیش سے جوڑتا ہے یہ ریلوے سٹیشن نیلگیری ماؤنٹین ریلوے کا ایک حصہ ہے جو کی ویسوک پرسین ہے اور ایک ہیریٹیس ٹرین نیٹورک مانا جاتا ہے نمبر نو پر آتا ہے چننئی سینٹرل ریلوے سٹیشن چننئی ریلوے سٹیشن کو دکشن بھارت کے دوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دکشن بھارت میں سفر کر رہے ہی یادتیوں کے لیے یہ ایک مہتوپون ریلوے سٹیشن ہے چننئی کا ریلوے سٹیشن 143 سال پرانا ہے نمبر دس پر آتا ہے دکھ ساگر ریلوے سٹیشن پراکرتک سندرتہ کے لیے اگر بھارت کا کوئی بھی ریلوے سٹیشن جانا جاتا ہے تو وہ ہے دکھ ساگر ریلوے سٹیشن کی ٹھیک بھائی اور دکھ ساگر جھرنا ہے اس وشال جھرنے کے بیٹ سے آتی ہوئی ٹرین اس جگہ کا نجارہ ہی بدل دیتی ہے اگر آپ یہاں جانے والی ٹرین سے سفر کر رہے ہو تو یہ انوپہ کبھی نہ بھولنے والا ہوگا دکھ ساگر پہنچنے سے پہلے بھی آپ کو ٹرین کی پٹریوں کی دونوں طرف ہرے بھرے کھیت کھلیان ملے گی یہ نجارہ عدبود ہے دکھ ساگر آنے کا سب سے اچھا سمیں ہے پرسات کا موسم جب آپ آس پاس سپی کچھ ہراب ہرہ ہوتا ہے اور ٹرین سے درشی بھی بہت بڑی عدیت ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں